السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس ویڈیو کلپ کے اندر یہ جانیں گے کہ مسلمان عورتیں ساڑھی بغیرہ پہن سکتی ہیں یا نہیں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندو دھرم کا جو لباس ہے وہ ہندو عورتیں پہنتی ہیں مسلمانوں کو نہیں پہننا چاہیے اور کچھ علاقوں میں جیسے بحار ہو گیا مہاراست وغیرہ علاقوں میں عورتیں مسلمانوں کی ساڑھی بغیرہ پہنتی ہیں تو کیا وہ لوگ ناجائز اور حرام کام کر رہی ہیں کیا اس کا گناہ ان کے سر پہ ہوگا یا نہیں ان دونوں باتوں کے بارے میں اس ویڈیو کلپ کے اندر جانیں گے اگر چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ اس مسئلے کو جان سکیں چلیے جانتے ہیں کہ پہلی چیز یہ جانیں گے کہ ساڑھی کا پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے تو یہ جان لیجئے کہ ساڑھی کا پہننا جائز ہے ناجائز نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو کیوں کیونکہ یہ بھی ایک لباس ہے اس کو ناجائز اور حرام کا ہم اس پر فتبہ نہیں لگا سکتے یہ چیز کلیر سمجھ لیجئے دوسری چیز یہ کیا اس کو پہننے میں گناہ ہے تو اس کا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اس کو اس طریقے سے پہنیں گے کیونکہ ساڑھی بغیرہ جو ہوتی ہے تو اس میں بدن کا کچھ حصہ دکھائی دیتا ہے اور ظاہر بات ہے عورت کو پردہ کرنے کا حکم ہے اور اگر عورت کے بدن کا حصہ دکھے گا تو اس حصے کو دکھنے کی وجہ سے گناہ تو ہوگا لیکن وہ پورا لباس پہننا حرام نہیں ہوگا اگر اس لباس کو اس طریقے سے عورتیں پہن نہیں ہیں ساڑھی بغیرہ کو کہ بدن کا کوئی حصہ نہ دکھے تب وہ جائز ہے اور اس کو پہن سکتی ہیں اور اس کو پہن کر نماز بغیرہ بھی پڑھ سکتی ہیں اگر پورے بدن کو ٹھیک طریقے سے وہ ساڑھی سے ڈھاب سکتی ہیں چھپا سکتی ہیں یہ بات کلیر ہو گئی دوسری چیز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندووں کا طریقہ ہاں کیونکہ اکثر جو لوگ ہیں وہ ہندو سماج کے جو عورتیں ہیں وہ ساڑھی کو پہنتی ہیں لیکن اب جو ہے مسلمان عورتوں کے اندر بھی یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ بہت ساری عورتیں پہنتی انہیں ظر آتی ہیں بیہار بنگال سائیڈ مہاراشت علاقے میں عورتیں پہنتی انہیں ظر آتی ہیں تو خیر یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر وہ گھروں کے اندر اس طریقے سے پہن رہی ہیں کہ بدن نہیں دکھ رہا ہے تب تو اجازت ہے لیکن اگر بدن دکھ رہا ہے تب پھر اس کی اجازت نہیں ہے صرف ساری ہی کے نہیں دوسرے کپڑے دوسرے لباس جو ہیں اس میں بھی اگر عورت کے بدن کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا ہے تو وہ جو ہے اس سے معاخضہ ہوگا پوچھتاج ہوگی اس کا گناہ ہوگا کیونکہ عورت کو پردہ کرنے کا حکم ہے بدن کو ڈھکنے اور چھپانے کا حکم ہے لہٰذا چاہیں ساری پہنے یا کوئی اور لباس اس کو اس شریعت کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا البتہ اگر اس کی خلاف برزی کرے گی تو اسی حساب سے اس سے پوچھ گچ ہوگی اور اس کا گناہ ہوگا اور اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا امید کرتا ہوں یہ بات کلیر طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اس ویڈیو کو شیئر کر دینا